الحمد للہ رب العالمين ایسے روزوں کی تعداد اسے معلوم نہیں ہے اس حالت میں جتنے روزے ہوئے جبکہ یہ واقعہ مختلف رمضانوں میں کئی بار پیش آئے تو کیا حکم ہوگا جی انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے زوجہ سے اگر ہم بستری نہیں کیے اور بقاعدہ جیسے ایک وصل فرض ہوتا ہے یہ کیفیت نہیں ہوئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا پھر ایسی کنڈیشن سے لہذا ان کی قضا بھی واجب نہیں ہے بہت شکریہ حمید اللہ صاحب کابل سے پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں بلغم حلق میں گرے اور غیر قصدی طور پر میدے کی طرف جائے اور تو کیا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا مصابی مکروہ ہوتا ہے نہیں بلغم ہو یا تھوک ہو قصدی ہو یا غیر قصدی ہر طرح سے نگلنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کوئی اثر نہیں پڑتا بہت شکریہ عبداللہ صاحب دیر سے پوچھتے ہیں رمضان میں نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں نسوار رکھنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن نسوار کے اثرات اگر حلق تک پہنچ گئے جو کہ غالب یہ ہوتا ہے کہ وہ حلق تک پہنچ جائیں گے تو جیسے ہی حلق تک ذائقہ پہنچے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے نسوار رکھنا جائز نہیں ہے روزے کی حالت میں